بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت واسف علی واسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے لوگوں کو معاف کر کے بے سکت بے وکوف بن جاؤ لیکن یہ سب سے بڑی دانائی ہے دنیا دار جس مقام پر بے زار ہوتا ہے مومن اس مقام پر سبر کرتا ہے اور مومن جس مقام پر سبر کرتا ہے مقرب اس مقام پر سکر کرتا ہے کیونکہ یہی مقام فسال حق کا مقام ہے اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور پردہ ڈال دیں تو آپ کے گناہ قیامت کے دن نصر نہیں کیا جائیں گے پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جائے گا جو شخص کسی طور پر بھی حجور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عدب میں کمی کرتا ہے اس کے ساتھ کھانا تو کیا اسے دیکھنا بھی منا ہے دیپریسن آ جائے تو عبادت کرو پھر بھی دیپریسن آ جائے تو خیرات کرو پھر بھی دیپریسن آ جائے تو محبت کرو اگر زیادہ دیپریسن آ جائے تو معصوم بچوں کو ساتھ رکھنا شروع کرو پرسکون انسان مقام سبر کو بھی مقام سکر بنا دیتا ہے اگر کسی ناپسندیدہ شخص کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو اس کو آپ کیوں نہیں معاف کر سکتے ہیں کوئی سخص ایسا نہیں ہے جس کو اللہ معاف نہیں کر سکتا صرف ایک ہی آدمی کے ساتھ آپ کو ناراض ہونے کا اجازت ہے کہ جس نے آپ کے سامنے حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں مستاقی کی یہ دو کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا پیسہ چلا جائے تو مایوس نہیں ہونا اور پیسہ آ جائے تو مگرور نہیں ہونا دل سے کتنا بھی خفا ہو جائے گا تم خاموس ہو جانا لیکن بید بھی نہ کرنا خاموس انسان خاموس پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں پہلی کوسس یہ کرو کہ وعدہ پورا کرو دوسری کوسس یہ کیا کرو کہ جو وعدہ پورا نہ کر سکے اس سکس کو معاف کر دیا کرو اگر آپ نفع اور نقصان سے الہدہ ہو جائیں تو اللہ سے تعلق شروع ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ سکل بدل سکتی ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی ہے فلاح پانے والوں کے کافلوں میں سامل ہونا ہی فلاح کی دلیل ہے پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے سکر کا مقام ہے انسان فیرون والی زندگی اور موسیٰ علیہ السلام والی آقبت چاہتا ہے عبادت کی کمی کو اگر کوئی سکس پورا کر سکتا ہے تو وہ آنسوہو والا سکس ہے کترے کو سمندر سے تعلق ہو جائے تو وہ فنا اور بکا سے آجاد ہو جاتا ہے اگر خواہص اور آرزل ہی نہ رہے تو گم کیا اور خوشی کیا اگر نیت صاف ہو جائے تو ستر سال کا کفر ایک کلمے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے عزت اور زلت کوسس کے درجے نہیں نصیب کے مقامات ہیں اللہ کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق جتنا زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے جن لوگوں نے مسکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا دراصل انہوں نے اپنی مسکلات میں اضافہ کیا اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کر اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو لا محدود عارض میں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے اکل کا استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے خواہث پوری نہ ہونا بھی جنت کا باعث ہو سکتا ہے اور خواہث پوری ہونا دوجہ کا باعث ہو سکتا ہے آج کی نسل تک اسلامیات ہی پہنچتی ہے اسلام نہیں پہنچتا ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں جانے گا جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو ایسا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے جو آپ کے ساتھ ہے ناراض ہے اس کو راضی کرو ورنہ آپ کو خدا کا سفر نہیں ملے گا پریشانی حالات سے نہیں ہے خیالات سے ہوتی ہے سب سے بڑی قوت قوتِ برداست ہے خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو پھر وہ آپ کے وجود کے ساتھ جو کرے گا وہ اپنا سمجھ کرے گا غم میں سجدہ بڑے تقرب کی بات ہے ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارس ہوتی ہے تو ایک آدھا کترہ آپ پر آ جائے گا اپنی مصروفیت کا جائزہ لو کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور عبادت بھی ہو سکتی ہے تنہائی میں اللہ سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرو گلا نہ کرو پھر عبادت کرو تو پوری زندگی عبادت بن جائے گی منافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیت بد ہو اور عمل صحیح ہو اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموس ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی استقامت سے فیض ملتا ہے عقیدت کامل ہو تو پیر کامل ہوتا ہے سکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آپ کی خواہص اور اللہ کا فیصلہ برابر ہو گا موسیقی 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 موسیقی